آج ہم بنائیں گے زبردست کچھنار اور کیمہ کچھنار کیسے بنائیں گے اور کیمہ کیسے بنائیں گے اور کچھنار کڑوی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لوف ٹکو کر آج ہم زبردستی کچھنار بنا رہے ہیں دیکھیں کہ تک خوبصورت لگ رہی ہے اس کے لئے بجائے ایک کلو کیمہ یہ بیف ہے آپ اس کی جگہ چکن مٹن جو مرضی ڈال لیں دو بڑے بڑے پیاز لے رہے ہیں آپ نے دو لحسن کی پوتھی ہیں جنہوں نے چھیل لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک ہے بھر کے دو ٹی سپون ہے لال مرچیں اور دو ٹی سپون دو نہیں تین ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون ہلڈی ہے ٹھیک ہے انگریڈنس آپ کو لکھے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں اور میں نے آپ کو اپتابی دیا اچھا یہ سائی چیزیں ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ ہم پریشر کوکر میں پکا رہے ہیں اگر ہم پریشر کوکر نہ کر رہے ہوتے تو پھر ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا تھا آپ نے میری کیمے والی ویڈیو دیکھی ہوگی اچھا یہ دیکھیں ایک کپ کے قریب پانی میں نے ڈالا ہے اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے پریشر کوکر بند کر دیں گے اور آپ کو پریشر کوکر بند نہیں کرنا آتا ہے تو میں نے ڈیٹیل سے بتایا آپ کو ویڈیو میں وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں اچھا جی پریشر کوکر میں پکانا کیسے یہ بھی سننے دھی آن سے کہ آپ نے اس کی ایک سی ٹی بولنے دینی ہے آنچ تیز رکھنی ہے اور جب فرسٹ ویسل آ جائے سی ٹی بول جائے تو آپ نے آنچ اس کی میڈیم کر دینی ہے میڈیم کیونکہ ہم نے پانی اس میں کم ڈالا ہوئے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو ٹونٹی منٹ تک آرام سے پکنے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں خوبصورت سی کچنار ایک کلو کچنار ہے جس کی کلیاں میں نے توڑ لی ہیں اور اچھے سے پانی سے دھولی ہیں اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ایمہ ہمارا گل کے ریڈی ہے ڈیر کپ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے دیسی گھی ٹھیک ہے آپ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم سوچ کر چکے ہیں دیسی گھی پہ اور دوسرا دیسی گھی اویلیبل بھی ہے ٹھیک ہے آپ بائے بھی کر سکتے ہیں میری ساسوما گھر پہ خود پرپیئر کرتے ہیں اس کو رسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ نے گھی ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے خوبچے سے اس کو بھول لینا ہے کہ یہ گھی چھوڑ دے اور جو بھی اس میں کیمہ کا اور پیاس کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اب ہے جی ٹاپ سیکرٹ جب کیمہ گھی چھوڑ دے تو اس میں ڈال دیں گے آپ آدھا کلو دہی ایک کلو کچنار ہے اور آدھا کلو دہی یہ ریشو نہیں بھولنی دہی نہیں کم کرنا this is the top secret thing اچھا دہی ڈالتے کے ساتھ ہی آپ نے کچنار ڈال دینی ہے اس میں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ نے پریشو کو بند کر دینا ہے جب پہلی سی ٹی بول جائے گی تو آپ نے میڈیم لو کر دینا ٹھیک ہو گیا اور اس کو بیس منٹ کے لیے آپ نے آرام سکون سے پکنے دینا ہے and here is the final product یہ دیکھیں ھائے ہائے ہائے کیا فرائیڈ ہوگی اور یہ دیکھیں گھی دینا چاہیے میں آپ کو کہ اس نے چھوڑ دیا ہے پکتے پکتے اور گھی چھوڑنا چاہیے اس کو تاکہ بلکل اس کا مطلب ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے پانی ڈالے ہی کم کم ہے کیونکہ زیادہ پانی سے نا وہ پھر اچھی نہیں بنے گی اور کتنا اچھا اس نے گھی چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بلکل فرائیڈ ہو گئی ہے totally اب اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا براتے کے ساتھ کھائیں کیا ہی بات ہے ہیلتھ پینیفرز تو اس کے اپنے ہی ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ تو مجھے بچپن سے ہی شدید پسند تو اس لئے میں تو اس کو ضرور بناتی ہوں بہت مجھے مزے گی لگتی ہے تو اس لئے ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے آپ کی کیا سیکرٹ ٹپ پیکچنار پکانے کے لیے ضرور کمنٹ میں شیئر کریے گا لائک کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے جنہوں نے ہی کیا ہوا تاکہ آپ مزے مزے کی ریسپیز دیکھ سکیں اور ہیلتی ہیلتی رمضان ریسپیز بھی دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور بالکل یہ ہم کھائیے ہم نے اس کو کھائے افتاری میں اور سہری میں مزہ آگیا آج پھر کھاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں آج کے لئے اللہ حافظ